آج جمعت المبارک ہے 11 اکتوبر 2024 سات ربیو سانی 1446 ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکیاں آج کی پہلی سرکھی لیتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرکھی ہے نیشنل کانفرنس کے منتخب ارکان اسمبلی کی میٹنگ عمر عبداللہ پارٹی لیڈر منتخب دوسری مرتبہ وزیراللہ بننا تائے کل یا پرسو حلب برداری ہوگی آج کانگریس ممرائن اسمبلی کی میٹنگ پھر ہوگا حکومت بنانے کا دعویٰ پیش جمہوں کے چار آزاد امیدواروں نے نیشنل کانفرنس کی حمایت کا اعلان کر دیا انسی کی اب 46 نشستیں ہوگئی ال جی کے پاس ابھی بھی پانچ نشستیں مقصود ایک اور سرکھی تنظیم نو ایکٹ 2019 نئی حکومت کے لیے پہلا بڑا امتحان وزارتی کانسل کا حجم زیادہ سے زیادہ دس دو ممرائن اسمبلی میں سے ایک سپیکر اور ایک ڈپٹی سپیکر ہوگا روزنامہ کشمیر عزمہ سے سرکھی ہے انتخابات دوہزار چوبیس کے دلچسپ نتائج باپ بیٹا اور سسر داماد ایوان میں ایک ساتھ نظر آئیں گے بتیجے نے چاچا اور بانجے نے مامو کو ہرایا میہ بیوی ناکام ہوئے اور دو بائیوں کو بھی شکست ہوئی روزنامہ تامل ارشاد سے سرکھی ہے جمعہ کشمیر اور ہریانہ میں موڈل کوڈ اف کنڈکٹ ہٹایا گیا ایک اور خبر ایس پی کرائم پیرزادہ نوید کا تبادلہ ایس پی سی ای ڈی ہیڈکورٹرز تائنات چار آلہ افسران کو اضافی ذمہ داریاں تفویز سوریش کمار کو محکمہ سکولی تعلیم کے انتظامی سیکرٹری کا اضافی چارج دیا گیا ایک اور خبر الگ کی زیرستادارت سکاست کشمیر کی یونیورسٹی کاؤنسل میٹنگ اہم پالیسی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال یونیورسٹی منتظمین کو رسائی پروگراموں کو مزید مضبوط بنانے کی تلقین روزنامہ چٹان سے سرکھی ہے چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے کی لیپنن گورنر سے ملاقات اسمبلی کے نو منتخب عراقین کی فہرست پیش الگ نے الیکشن کمیشن کو مبارک بات دی کہا جمہوریت جیت گئی ایک اور سرکھی بینک پراڈ کیس میں ای ڈی کی کاروائی سری نگر میں تین اشاریہ چار سپھر کروڑ روپے کی چھے جائدہ دیں زب روزنامہ سری نگر جنگ سے سرکھی ہے اپنے وعدوں پر قائم رہیں گے انسی فاتحین مضبوط اور متحرک قیادت کے لیے عمر عبداللہ سے بہتر کوئی آپشن نہیں تنویر صادق ایک اور خبر گنڈا گردی برداشت نہیں کی جائے گی التجا بج بہاڑا سے نیشنل کانفرنس کے نو منتخب ایمیلے پر شدید الزامات ایمیلے ڈاکٹر بشیر ویری کا التجا مفتی کو جواب تشدد کے الزامات پر قانونی کاروائی کا انتباہ ایک اور سرکھی ہے جمہور کشمیر کے نوے نو منتخب ممبران اسمبلی میں سے چھہتھر ممبر کروڑ پتی عام آدمی پارٹی کے واحد فاتح سمیت نو فیصد ممبران پر سنگین مجرمانہ الزامات ستر فیصد گریجویٹ نوے ممبران میں سے صرف تین خواتین روزنامہ گڑیال سے سرکھی ہے سخت موسمی گرمہ کے بعد کشمیر میں قبل از وقت سردی کی دستک بالائی علاقوں میں برب باری کے بعد شبانہ درجہ حرارت میں کمی ایک اور سرکھی ہنچین تناؤ کے بیچ سکم کے گانگ ٹوک میں پھوجی کمانڈروں کی کانفرنس شروع لڈاک اور ارونیچل پردیش کے حساس علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے گی روزنامہ مورننگ کشمیر سے سرکھی ہے وادی کے مختلف ازلہ میں گیر اعلانیاں بجلی کٹوتی شروع محکمہ بجلی کے خلاف لوگوں کی ناراضگی میں اضافہ ایک اور سرکھی وجری دفاع راجنات سنگ گیرہ اور بارہ اکتوبر کو سکم کا دورہ کریں گے سرہدی علاقوں کا دورہ اور پچھتھر پروجیکٹوں کا ابتتہ کریں گے روزنامہ اڑان سے سرکھی ہے اکیسوی آسیان انڈیا اور مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس ہم امن پسند ملک ہیں ایک دوسرے کی قومی سالمیت اور خود مقتاری کا احترام کرتے ہیں وزیر عظم ایک اور سرکھی دس سالوں میں نرندر موڈی کے خلاف بد انوانی کا ایک بھی الزام نہیں لگا دہشتگردی بائیں بازو کی انتہا پسندی اور شمال مشرقی شورش کا خاتمہ وزیر داکلا روزنامہ اصفہ سے سرکھی ہے نیشنل کانفرنس کانگریس کا اتحاد بھریب پر مبنی زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں اتحاد نے ماضی میں بھی جمعہ کشمیر کا استحصال کیا سنیل شرمہ ایک اور سرکھی ورلڈ بینک نے ہندوستان کی ترقی کا تقمینا بڑھایا موجودہ مالی سال میں ہندوستان کی ترقی سفر اشاریہ سات پیسد ہے آج کے روزنامہ گلوبل پوسٹ سے سرکھی ہے ہریانہ میں دوخہ دے کر جیتی ہے بی جے پی ادھت راج کشمیر میں موڈی کا کارڈ کیوں نہیں چلا کانگریس لیڈر ایک اور سرکھی گرمائی دارالخلافہ سرینگر اور دہی علاقوں میں سرکاری سکولوں کی حالت انتہائی خستا طلاب کو سہلیات بستیاب نہیں تدریسی عملے کی کمی بجلی پانی کی قلت محکمے کے دعوے بے بنیاد اور کھوکلے ایک اور سرکھی کلالگن ہندوارہ میں مستبع چیز کی موجودگی کے بعد بم ڈسپوزل سکار طلب ہندوارہ بارہ ملہ شہرہ پر کئی گھنٹوں تک پریفک موتل رہنے کے بعد دوبارہ بحال تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگہ بان